اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مای چینل اپنے چینل میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں آج جو میں ریمیڈی آپ کو بتانے والی ہوں وہ بہت ہی افیکٹیو ہے سکن وائٹننگ کے لیے اور سپورٹلیس سکن کے لیے آپ کے لیے وہی ریمیڈیز لے کے آتی ہوں جو کہ 100% افیکٹیو ہوتی ہیں اور آپ کے پاس اس ریمیڈی کے سارے انگریڈینز گھر میں موجود ہیں بڑی ارام سے آپ اس کو جو ہے گھر میں بنا سکتے ہیں کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو سارے چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہوں گی ریمیڈی گرمیوں کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور گرمیوں میں سویٹنگ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سکن بہت خراب ہو جاتی ہے سب سے پہلے جو ہمارا انگریڈینٹ ہے وہ ہے بیسن بیسن جو ہے وہ سکن وائٹننگ کے لیے بہت ہی اچھا ایجنٹ ہے ہوای سکن کو بہت زیادہ وائٹ کرتا ہے گلوئنگ بناتا ہے اور جو ہے ایکسٹر آئل کو جسٹ کر لیتا ہے ہماری سکن اگر ڈرائ ہو تو بھی ہم بیسن یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہماری سکن آئلی ہو تو بھی ہم بیسن یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ہر طرح کی سکن کے لیے افیکٹیو ہوتا ہے گرمیوں کے لیے بہت زیادہ ہی اچھا فیس پیک ہوتا ہے بیسن کے ساتھ جو بھی فیس بیک بنائے بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے تو یہاں میں نے ایک چمت جو ہے وہ بیسن لے لیا ہے آپ نے اتنا ہی بیسن شامل کرنا ہے جتنا ایریا پہ آپ لگا رہے ہیں ہمیشہ جب بھی آپ کوئی فیس پیک اپلائے کریں تو آپ نگردن کو نہ بھولیں اور ہاتھوں کو بھی نہ بھولیں اس کے بعد جو انگریڈین جو ہے وہ میں شامل کرنے والی ہوں وہ بھی بہت ہی اچھا ہے اس میں میں لیمو شامل کرنے والی ہوں ہاف لیمو جو ہے وہ میں شامل کرنے والی ہوں تقریباً آپ نے دس کترے جو ہے وہ لیمو کے شامل کر دینے ہیں لیمو جو ہے سکن لائٹننگ کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہوتا ہے اگر آپ کا سن ڈین ہو چکا ہے تو آپ لیمو کا جو ہے استعمال ضرور کیا کریں اور لیمو سے بنیوی ریمیڈیز وہ ضرور استعمال کیا کریں اس سے آپ کی جو ہے سپورٹ لیسٹ جو ہے سکن ہو جائے گی اور اگر آپ کی سکن جو ہے وہ ڈرائ ہے تو پھر آپ نے جو ہے لیمو کو اس کے بھی کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ آپ کی سکن ڈرائ ہے لیکن یہاں پہ لیمو میں نے اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ گرمیوں کا سیزن ہے اور گرمیوں میں جو ہے ہماری سکن کو ویسی بھی بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے گرمیوں میں کیونکہ وائٹننگ کریمز یوز کرنے کے بعد اسکن کو جو ہے اس کی عادت ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ اسٹریرائیڈز والی کریمیں یوز کرتی ہیں اس کے بعد گرمیوں میں اسکن بہت خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ فیس پیک بہت افیکٹیو ہے آپ کی سکن جو ہے وہ ایک ہی ہفتے میں ریپیئر ہونا شروع ہو جائے گی اور بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی گلو آپ اتنے فیس پہ خود دیکھیں گی اس کے بعد جو نیکس انگریڈینٹ میں اس میں ڈالنے والی ہوں وہ بھی بہت ہی اچھا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف ایک چمچ جو ہے اس میں آپ نے شامل کر لینا ہے ارکے گلاب ارکے گلاب بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے آپ کی سکن کو تھندک پہنچانے کے لیے سب سے بہترین انگریڈینٹ ہے بہت زیادہ ریمیڈیز میں اسی لیے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سکن کے جو پورس ہیں ان کو بہت حد تک شرنگ کرتا ہے اور اگر آپ کے پورس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو آپ ڈیلی جو ہے ارکے گلاب جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں ایک چمچ کے قریب میں نے اس میں یہ ایک ٹیبل سپون جو ہے ارکے گلاب شامل کر دیا ہے اس کے اگر گرمیوں میں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے تو ارکے گلاب اس میں بہت زیادہ اچھا رہتا ہے آپ اس کا ڈیلی سپری کیا کریں اور اگر آپ کے پاس ارکے گلاب اور لیبوں کا کوئی سپری آپ بنا لیتی ہیں تو وہ سکن وائٹننگ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور گرمیوں میں بہت زیادہ آپ کی سکن کو محفوظ رکھتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ انگریڈینٹ میں اس میں شامل کرنے والی ہوں وہ ہے ملک کچھا دودھ میں یہاں شامل کرنے والی ہوں یہ میں انگریڈینٹ اینٹ میں اس لیے شامل کر رہی ہوں تاکہ اس کو پیسٹ بنانے میں مجھے آسانی ہوں جتنی ضرورت ہو آپ ایڈ میں اتنا ہی شامل کر دیں تو آپ نے اسے ہرکا ہرکا سا ڈالتے ہوئے چلا دے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بیسن کی گھٹلیاں جو ہیں وہ بلکل نہ بننے دیں اس کو اتنا اچھا سے مکس کرنا ہے آپ نے کہ اس میں بلکل بھی جو ہے گھٹلیاں نہ رہ جائیں بیسن اچھی طرح سے جو ہے وہ ملک کے ساتھ ایک کریمی پیسٹ بن جائے گا آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ملک میں لیکٹو ایسٹ ہوتا ہے جو کہ ہماری سکین کو رپیئر کرنے کے لیے بہت اچھا ایجنٹ ہوتا ہے ملک بہت زیادہ ریبیڈیز میں یوز ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ اس کی تھکنس دیکھ لیں یہ ایک تھک پیسٹ ہو گیا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے اچھی طرح سے جلا لینا ہے تاکہ یہ سارے جو ہے انگریڈینٹ ایک ساتھ مکس ہو جائے دودھ جو جو آپ نے شامل کرنا ہے وہ جو ہے رو ملک ہونا چاہیے یعنی بغیر پکاوا دودھ ہی ہونا چاہیے پکی ہوئے دودھ میں جو ہے اتنی خاصیت نہیں ہوتی سکین کے لیے جب ہم کوئی پیک وغیرہ بناتے ہیں تو ہمیں جو ہے کچھا دودھ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ وہی جو ہے زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے اگر آپ کے باس کچھا دودھ نہ ہو تو پھر آپ جو ہے وہ جو پیک والا ملک ہوتا ہے جو باہر ملتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں اپنے بہت زیادہ جو میرے فرینڈز ہیں جو میری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں لیکن مجھے سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ سے گزارش ہے آپ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں میں آپ کے لئے اچھے اچھی ریمیڈیز جو ہے وہ لے کے آتی ہوں اور آپ کے بہت شکریہ جو جو مجھے بہت زیادہ کمنٹس کرتے ہیں اچھے اچھے ان سب کا تو یہاں پہ یہ اچھی طرح سے جو ہے وہ میں نے اس کو مکس کر دیا اس میں بالکل ایک بھی گھٹلی باقی نہیں رہی ہے یہ کمپلیٹلی پیسٹ بن چکا ہے کریمی ہو گیا ہے یہ آپ نے بھی اتنا ہی اسے مکس کرنا ہے تاکہ یہ بہت اچھی طرح سے جو ہے آپ کے فیس پہ اثر کریں تو اب میں اس کو اپلائے کروں گی اگر آپ کے پاس برش ہے اپلائے کرنے کے لئے تو آپ برش سے ہی اپلائے کیا کریں برش جو ہے وہ آپ کے ہیرز تک جو ہے کور کرتا ہے آپ کے مسام تک جو ہے اپلیکیشن کو لے جاتا ہے تو آپ نے جو ہے برش کے ساتھ جو ہے اپلائے کر لینا ہے اپنے فیس پہ میں آپ کو اپنے ہینڈ پہ اپلائے کر کے دکھا دیتی ہوں آپ نے ہمیشہ جب بھی پیک اپلائے کرنا ہے تو ایک تھک لیئر میں اپنا فیس پیک اپلائے کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو انگریڈینز کے خاصیت ہے وہ آپ کی سکن کو مل سکے تو اچھی طرح سے میں تھک لیئر یہاں پہ اپلائے کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح سے تھک لیئر اپلائے کرنی ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی سکن پہ بہت زیادہ کولنگ افیکٹ آنا شروع ہو جائے گا بہت زیادہ تھنڈک ملنا شروع ہو جائے گی یہ فیس پیک ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے جن کو گرمیوں میں بہت زیادہ سکن پہ دانے ہو جاتے پمپلز ہو جاتے ہیں گرمیوں کی وجہ سے یا پھر گرمیوں میں ایسے خوراک کھانے کی وجہ سے جو کہ گرمیوں میں بہت کم کر دینی چاہیے گرم فوڈ اگر وہ زیادہ کھاتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ یہ فیس پیک اپنی سکن پہ یا دانوں پہ اپلائے کر سکتے ہیں یہ ایکنی کے لیے بہت اچھا ہے اب یہاں میں نے اسے اپلائے کر دیا ہے اور میں اس کو جو ہے سوکنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً دس سے پندرہ میٹے سے لگیں گے پیسے ڈرائے ہونے رکھتی ہوں اب میں نے اسے کمپلیٹلی ڈرائے کر لیا ہے آپ دیکھیں یہ بلکل ڈرائے ہو گیا ہے ہلکا بھلکا سا اس میں فرق رہ گیا ہے جو کہ میں نے خود چھوڑا ہے تقریباً تھوڑا سا جو ہے موٹی لیئر تھی تو یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے اب اس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے مساج اب میں آپ کو اس کا مساج کر کے دکھاتی ہوں آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے مساج کر لینا ہے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو جو ہے تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے ویٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ سرکولر موشن میں مساج کر لینا ہے فیس پیک ہو یا فیشل ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مساج کرتے ہوئے آپ نے سرکولر موشن رکھنی ہے یعنی کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز دونوں طرح سے کیونکہ یہ سکن کے لیے سب سے بیسٹ مومنٹس ہوتی ہیں اور سکن میں جو ہے بلڈ سرکولیشن زیادہ ہونے لگتی ہے بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے ہی ہماری سکن میں وائٹنک افیکٹ آتی ہے تو آپ نے جو بھی فیس پیک وغیرہ اپلائے کرنا ہے صرف اس کو اپلائے نہیں کرنا بلکہ اس کو کوشش کرنی ہے کہ پوری خاصیت اس کے آپ کی سکن میں جا سکے تو آپ نے اچھی طرح سے اس طرح سے پانچ منٹ جو ہے آپ نے ہلکی جنٹلی ہاتھوں سے مساج کر لینا ہے کی سکن جو ہوتی ہے وہ کافی سنسٹیف ہوتی ہے تو بہت ہی جنٹلی آپ نے اسے مساج کر لینا ہے اب یہاں میں نے پانچ منٹ جو ہے اسے مساج کر لیا ہے مساج کرنے کے بعد اب میں اسے واش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے کتنے میجیکل ریزلٹس ہیں جو کہ آپ کو صرف پنرہ سے بیس منٹ میں مل جاتے ہیں تو انسٹنٹلی آپ فیس پیک یوز کریں تو بہت خوبصورت اس کے ریزلٹس ہیں بہت زبردست اس کے ریزلٹس ہیں اگر آپ نے کسی پارٹی وغیرہ میں جانا ہے فیشل کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ گھر کے کچھ انگریڈینٹس کے ساتھ اپنا فیشل کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا لائٹننگ اور وائٹننگ ایجنٹ ہے بیسن آپ اسے اپنے سکن میں یوز کیا کریں تاکہ جو ہے آپ کی سکن گلوئنگ ہو اور جو ہے نیشنل چیزوں کے جو بات ہی ہے وہ کچھ الگ ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہوگا میرے دونوں ہاتھوں میں آپ دیکھیں کافی زیادہ فرق آ گیا ہے صرف اور صرف میں نے اس کو پنوہ میٹ کے لیے چھوڑا تھا کچھ ڈرائے کرنے کے بعد میں نے مساج کر کے اسے اتار لیا ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں بہت ہی بہترین اس کے ریزلٹس ہو جاتے ہیں اور جو ہے آپ اسے ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ کی سکن ڈرائے ہے تو آپ ہفتے میں دو بار یوز کریں اگر آپ کی سکن نارمل ہے یا آئلی ہے تو آپ ہفتے میں تین بار استعمال کر سکتی ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ فیس پیک ضرور اور بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کرنا بلکل نہیں بھولنا تو آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے فیڈ بیک میں ایسا شیئر کرنے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ لیں کہ میرے ہاتھ پر خود کتنا زیادہ فائق نظر آ رہا ہے تو ہمیں نیچرل چیز استعمال کرنے کی اپنی سکن کو عادت دینی چاہیے تاکہ ہمیں بہت فائدہ ہو میں یہ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا لائک کرنا بلکل نہیں بھولئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کلک کر لیں اللہ حافظ